موسیقی نمسکر دوستو اوسین نیٹورک میں آپ کا صحابت ہے شراب گھوٹالے میں اروند کے اجریوال کی گرفتاری کا پورا معاملہ عجیب و غریب موڑ پر آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے 21 مارچ کو اروند کے اجریوال کی گرفتاری ہوئی تھی اور 11 دن تک ایڑی کی کشٹڑی میں رہنے کے بعد 1 اپریل کو PMLA کوٹ نے ان کو نیایک حراست میں بھیج دیا تھا اور وہ کوئی پہلے بھیجتی نہیں ہے اس کیس میں جن کو جیل بھیجا گیا ہے نیایک حراست میں بھیجا گیا ہے اس سے پہلے ان کے ڈیپٹی چیپ منیشٹر منیش سی سو دیا اسی طریقے سے کچھ دن سی بی آئی اور اس کے بعد ایڈی کی حراست میں رہے تھے اس کے بعد ان کو جیل بھیجا گیا تھا اور سنجے سنگھ کو بھی جب گرفتار کیا گیا اور منیش سی سو دیا سے پہلے ویجا نائر کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا تو وہ سنجے سنگھ جرور چھے مہینے کی جیل کاٹنے کے بعد یا جیل میں رہ کر کے انترم جمانت پر باہر آئے ہیں لیکن منیش سو دیا ہوں ویجا نائر ہوں دوسرے بیوروکریٹ ہوں یعنی عدیکاری رہے ہوں ان میں سے کسی کو اس طرح کی راحت نہیں ملی ہے اربند کیجری وال ایکچول میں اتنے شیانے ہیں انہوں نے پورے کیس کو کچھ اس طریقے سے ڈیجائن کیا ہے کہ ان کی گرفتاری بھی ہو تو جب چناؤں یا تو گھوشت ہونے والے ہوں یا گھوشت ہو چکے ہوں یعنی جو نو سمن تھے ایڑی کے اکتوبر دوہجار تئیس سے لے کر کے اور سولہ مارچ تک کے دوہجار چوبیس کے وہ کسی بھی سمن پر ایڑی کے پاس نہیں گئے پوچھتاج کے لیے کہ آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے اور جیسے ہی لوگ سبہ چناؤ کی گھوشنا ہوئی اس کے بعد اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے ہائی کورٹ چلے گئے انترم یا اگرم جمانت کے لیے ہائی کورٹ نے جمانت دینے سے انکار کر دیا اگلے دن ایڑی کے عدی کاریوں نے ان کے مکہ منتری آواز جا کر جس کو شیش محل کہا جاتا ہے ان کو گرفتار کر لیا اپنی گرفتاری کو بھی اربین کے جریوال نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور دلی ہائی کورٹ نے گرفتاری کو صحیح بتایا اور انہوں نے کہا کہ آپ جو گیر کانونی بتا رہے ہیں وہ گیر کانونی نہیں ہے ایسی استثیتیاں پر استثیتیاں ایڑی کے سامنے ہیں کہ وہ آپ کو گرفتار ہی کرتی اور جاہی رہ ایک پوری لیگل ٹیم جو ہے یہ کورٹ میں کھڑی کرتے ہیں جن میں آبی شیخ منو سنگھوی سے لے کر کے کئی لوگ ہیں جانے مانے لوگ ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں اب سنوائی چل رہی ہے سب کی نگاہیں سات مائی کی سپریم کورٹ کی کروائی پر تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا ایڈی سے کہ ہم ان کو انترم جمانت دینے پر بچار کر رہے ہیں اور یہ استثتیاں پر استثتیاں کیوں نرمیت ہوئی جرہ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے ہم اس پوائنٹ پر بعد میں آتے ہیں کہ اگر ان کو انترم جمانت سپریم کورٹ سے مل بھی جاتی ہے اور یہ تیہاڑ سے بہار بھی آ جاتے ہیں اگر یہ چناؤ پر چار بھی کرتے ہیں تو بھی کیا کر لیں گے کیونکہ جو میرا اپنا کنکلوجن ہے اور جو دوسرے پولٹیکل جتنی گتیوی دیاں ہیں اور یہ پورا کیس اروند کیجری والا شراب گھوٹ آلے سے ریلیٹیڈ دوسرے تمام ایلیگیشن جو ان کے اوپر ہیں ان کی سرکار ان کے منتریوں پر ہیں اور جس طرح کی کارروائیاں چل رہی ہیں جس طرح کی جان چل رہی ہے الگ الگ ایجنسیوں کے دوارہ اس میں ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے اور کیا ابھی بھی ان کے ایکسپوج ہونے میں کوئی قصر باقی ہے تین راجعوں میں جو ہم بتاتے آئے ہیں کہ انہوں نے دو سو پانچ کی ڈیڈیٹ کھڑے کی تھے راجستان مدی پر دیس ستیس گھڑ میں سب کی جمان تجب ہوئی اور نوٹا سے بھی فیفٹی پرسنٹ کم ووٹ ملے اس لیے جو بھی کچھ چل رہا ہے چناؤ نوٹن کی بھیجا جا رہا ہے کہ بھروچ اور بھاو نگر میں آپ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا چناؤ پر چار کریے وہ بھی چار شبد ہیں بس وہ ہی بار بار کہ کر کے اور سہنو بھوتی بٹو رنے کی کوشش کر رہی ہیں میرے پتری پتی کو جور جستی اٹھا اور سپریم کورٹ کی سنوائی پر سپریم کورٹ نے ایڈی سے بہت سارے سوال پوچھے دو سال کیوں لگ گئے اس کیس کی جب سے جانت چل رہی ہے بیچ بیچ میں گرفتاریاں ہوئی ہیں پہلی گرفتاری کب ہوئی تھی کس کی ہوئی تھی اروند کیجری وال کی گرفتاری تک اتنا سمیں کیوں لگا سو کروڑ کی بات تھی اب گیار سو کروڑ کی فیگر کہاں سے آگئی تمام طرح کی بات ہو رہی ہیں اور چاہے جو اترکت مہا دی وقت ہیں اے ایس راجو یا جو مہا دی وقت ہیں تشار مہت وہ دونوں ہی موجود تھے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ یہ جو آپ انترم جمانت دینے کی بات کر رہے ہیں انترم جمانت کی ان کی مانگ پر وچار کر رہے ہیں یہ بہت غلط نجیر جو ہے وہ پڑے گی ایک پولٹیشن ہے اس لیے ان کو انترم جمانت دے دی جائے ایسے تو بہت سارے کیس ہیں جو جیلوں میں بند ہیں ورشوں سے بند ہیں ان کو جمانت نہیں مل رہی ہیں پھر ان کا کیا ہوگا یہ تو ایک باند کا جیسے دروازہ کھول دیا جاتا ہے یا باد اگر کہیں آئی ہے اور اس کو راستہ دینے کے لیے آپ دروازہ کھول دیں تو ویسی سیچویشن جو ہے وہ ہو جائے گی اور اس کا انت کیا ہوگا اور انجام کیا ہوگا تمام طرح کی دلیلیں جو ہیں وہ دونوں طرف سے دی گئی ہیں ویسے تو ایک ماحول یہ بنایا گیا تھا میڈیا میں کہ آج ہی فیصلہ آ جائے گا اور آج ہی ایسا ماحول تھا کہ جیسے اروند کیجری وال باہر آ جائیں گے اور بس چناؤ پر نکل جائیں گے اور کچھ میڈیا ہاؤسز میں تو یہ بھی کہا جانے لگا تھا کہ ان کو تیس اپریل تک جو تیس ماہ تک جو ہے انترم جمانت دی جا سکتی ہے کیونکہ ایک جون کو لاشٹ فیز کا متدان ہے ساتھوے تیس ماہ تک ان کو جیل سے باہر آنے کی سپریم کورٹ دے سکتا ہے ایک پورا جو ایک طریقہ ہے ایک سسٹم کا بھی اور جو میڈیا اور میڈیا کے بارے میں میں کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے خاص طور سے دلی کا میڈیا کس طریقے سے کام کرتا ہے اور ارویند کیجری وال نے بھی میڈیا کو کس طریقے سے مینیز کیا ہوا ہے ان کی ایک پوری ٹیم ہے جو میڈیا میں جو بیٹھے ہوئے جمعیدار لوگ ہیں ان سے ستت سمباد قائم کر کے رکھتی ہے اور کب کیا ماحول کرنی ہے ارویند کیجری وال کی پتنی کو بھی ان لوگوں نے نیتا بنا کر کے ہی دم لیا ان کے روڈ شو ہوتے ہیں تو اس کی live coverage ہوتی ہے وہ کچھ بھی کہتی ہیں تو live چلتا ہے ان نے تین چار ویڈیو بنائی تو بھی بھکتی بھاو سے ان لوگوں نے بار بار دکھائے ایک پورا ماحول بنایا جاتا ہے ان کے جتنے بھی نیتا ہیں منتری ہیں سورا بھاردواج سے لے کر آتیش مار لینا اور تمام لوگ سنجے سنگھ وغیرہ ان سب کو بھی ان کی press conference ہوتی ہے تو live دکھا جاتا ہے ہم کئی بار اس پر چرچہ کر چکے کہ اس دیش میں تیس سے زیادہ مکھے منتری ہیں اور یہ تو ایک شہر نوما میٹرو پولٹین سٹی جیسے ایک شہر کے مکھے منتری ہیں اور ان کو اتنا جیادہ سر پر چڑھا کر کے رکھا گیا ہے کہ باقی مکھے منتریوں کو شکایت ہونی چاہیئے تھی کہ ہمارا کیا قصور ہے ہم لوگوں کو آپ کیوں نہیں دکھاتے ہو اربند کیجری وال کو ہائی لائٹ کیے دے رہے ہو اور بینہ کچھ کیے دھرے ایک اور راج میں انہوں نے سرکار بنا لی تھی میڈیا سے جو ہوا بنائی ہے اس ہی کی آدھار پر تو آج کے case میں ultimately جو لمبی سنوائی ہوئی ہے اس کے کچھ points بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جس یہ نکلا ہے کہ عدالت نے دھائی وجہ تک سنوائی کی پہلے ہی عدالت کہہ چکی تھی کہ ہم ساڑھے دس وجہ سے اس case کو میرٹ پر لیں گے اور سنوائی کریں دونوں پکش یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس آج اتنا ہی سمیہ ہے تو میڈیا نے جو ایک ہوا بنا رکھی تھی اور عام آدم پارٹی کے بھی جو نیتا اور کارکرتا انتجار میں تھے کہ بڑی ریلیف ملنے والی ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک پورا ماحول ہم دلی میں پنجاب میں گجرات میں ہریانہ میں بنانے میں کامیاب ہوں گے تو اس کے لئے تو اب ان کو انتجار کرنا پڑے گا کیونکہ سوچ نا مل رہی ہے کہ سپریم کورٹ اب نو ماہی کو اس معاملے میں آگے سنوائی کرے گی یعنی ابھی سنوائی پوری نہیں ہوئی ترک بھی ترک پورے نہیں ہوئے ہیں اور پکش وپکش کے جو وکیل صاحبان ہیں ان کی جو ترک پیش کرنے والے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں پر موٹے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہوا ہے ایکچول میں عدالت میں عدالت کا کہنا یہ تھا کہ ہم جمانت بھی دیتے ہیں اور انترم جمانت بھی دیتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہونی ہو لیکن ایکچول میں اس معاملے میں یہ انہونی ہی ہے کہ ایک سٹنگ چیپ منشٹر جیل میں ہے جس نے یہ دیش کے اتیاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی مکھے منتری ہوں اس کی برشتا چار کے معاملے میں گھوٹالے کے معاملے میں ایڈی کے دوارہ گرفتاری کی گئی ہو پی ایم ایل ایکٹ میں اور اس نے ریزائن ہی نہ کیا ہو ایک مہینے سے جیادہ ہو گیا ہے اربیند کیج ریوال کو تیہار جیل میں رہے ہوئے ایک اپریل کو گئے تھے آج سات مئی کو ہم بات کر رہے سوا مہین نہ ہو گیا ہے اور اس سے پہلے بھی گیارہ دن وہ ایڈی کی ہراست میں رہے تھے ایک مارچ کو گرفتاری ہو گئی تھی تقنی کی طور پر تو اور نیتی کادھار پر بھی اور جو اب تک پری پاری پرم پرائے ہے کوئی بھی مکھے منتری گرفتار ہوا ہے تو پہلے وہ ریزین کرتا ہے اس کے بعد گرفتاری ہوتی ہے تو 21 مارچ کو اس آدمی کو ریزین کرنا چاہیے تھا لیکن اربین کیج ریوال نے ایسا نہیں کیا اور ڈیڑھ مہین سے ادھک سمی سے وہ یا تو ایڈی کی کسٹڈی میں ہیں یا تیار میں ہیں اور جیل میں رہتے ہوئے بھی مکھے منتری بنے ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ڈلی ہائی کوٹ ان کو پٹکار لگا چکا ہے کیونکہ نگر نگم کے mcd کے تحت تانے والے جتنے اسکولوں کے بچے ہیں ان کو کتابیں نہیں وردی نہیں کوپی پین نہیں اور ایسے بچوں کی سنکھیا پانچ لاکھ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے اور وہ کیول اس لیے کہ مکھے منتری اپل لفظ نہیں تو فائل پر سائن کون کرے تو کوٹ نے پھر جو کمیشنر تھے مصی ڈی کے ان کو آدیس دی کہ آپ یہ کام کر بھلے ہی آپ کی جو سمیں جو لیمٹ ہے وہ پانچ کروڑ کی ہے لیکن جتنا بھی پیسہ خرچ ہوا آپ کر یہ پیٹ تو سپریم کورٹ میں جو ہے آج کئی چیزیں ایڈی سے کہی ہیں سنوائی کرتے ہوئے پیٹ نے یہ کہا کہ ہم نے انترم جمانت پر دونوں پکشوں کو سنا ہے اور سنوائی کے دوران کورٹ نے جو کیجری وال کے وکیل ہیں ابھی شیخ منو سنگ بھی ان سے پوچھا کہ کیا کیجری وال کو جمانت ملنے کے بعد وہ سرکاری فائلوں پر دستقت کریں گے یا مکھے منتری ہونے کے ناتے دشان اردیس جاری کریں گے تو سنگ بھی نے کہا کہ ان کے موککل دلی شراب نیتی معاملے میں کسی طرح کا ہستق شیف نہیں کریں گے تو کوٹ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ سرکار کے کام کاج میں ہستق شیف کریں یعنی سرکاری کام کاج کریں تو کیجری وال کے وقت نے کہا کہ کیجری وال صاحب جو ہیں وہ کوئی آتنک وادی نہیں ہے وہ قانون توڑنے والے بھی نہیں ہیں اس لئے انترم جمانت ملنی چاہیے تو اس پر اس کا ویرود کرتے ہوئے یعنی انترم جمانت کا ویرود کرتے ہوئے ایڈی نے کہا کہ کیا نیتاؤں کے لیے الگ سے قانون ہیں یا افواد ہوں گے کیا چناؤں میں پرچار کرنا جروری ہے تو جسٹس سنجیو خنہ اور جسٹس دیپنکر دتا کی جو پیٹ ہے جو معاملے کی سنوائی کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ایڈی کی طرف سے جو اڈیشنل سولیسٹر جنرل ہیں ایس وی راجو وہ نے کہا کہ جب ہم نے جانچ شروع کی تھی تو ہماری جانچ سیدھے طور پر اربند کیجری وال کے خلاف نہیں تھی اس لئے شروعات میں ان سے جڑا ایک بھی سوال نہیں پوچھا گیا کسی عبیفت سے سپریم کورٹ نے کیجری وال کی جو انترم جمانت ہے اس پر سنوائی کرتے ہوئے ایڈی سے کئی سوال پوچھے کورٹ نے پوچھا کہ چناؤ سے پہلے ہی کیجری وال کی گرفتاری کیوں ہوئی کیجری وال کیس میں کیا خرکی ہوئی ہے جو پی ایم ایل ایکٹ ہے وہ یہ تو ایس وی راجو نے کہا کہ منی سی سو دی کی جمانت یا چی کا خارج ہونے کے بعد اب تک گیارہ سو کروڑ روپے اٹیچ کیے جا شکے ہیں تو اس پر کورٹ نے پوچھا کہ مسٹر راجو دو سال میں گیارہ سو کروڑ کیسے ہو گئے آپ نے پہلے کہا تو جسٹس خنہ نے کہا کہ پوری آئے اپراد کی آئے کیسے ہوئی تو سپریم کورٹ نے ارون کی گرختاری سے پہلے پائل بھی ایڈی سے مانگتے ہوئے کہا کہ وہ دو سال سے جانت چل رہی ہے یہ کسی بھی جانت ایجنسی کے لئے ٹھیک نہیں ہے کہ دو سال تک جانت چلتی رہ تو ایس وی راجو نے کہا کہ ہمیں پتا چلا کہ ارون کیجری وال کے گوہ چناؤ کے دوران سات ستارہ ہوتل میں رکھنے کا جو خرچ ہے اس کا کچھ حصہ اسی وقتی نے چکایا تھا جس نے شراب کمپنیوں سے نکت پیسے لیے تھے اور ہم دکھا سکتے ہیں کہ کیجری وال نے سو کروڑ روپے مانگے تھے کسی بھی آروپی یا گوہ کے بیانوں میں کیجری وال کو دوش مکت کرنے والا ایک بھی بیان نہیں ہے تو جسٹس سنجیو خنہ نے پوچھا کہ بیانوں میں کیجری وال کا نام پہلی بار کب لیا گیا تو ایسی راجو نے کہا کہ 23 فروری 2023 کو بچی بابو کے بیان میں ان کا نام سب سے پہلے سامنے آیا تو کوڑ نے پوچھا کہ آپ کو اتنا سمیہ کیوں لگا ہمارا سوال ہے کہ آپ نے دیری کیوں کی تو ایڈیسنل سولیسیٹر جنرل نے کہا کہ اگر ہم شروعات میں ہی کیجری وال کے بارے میں پوچھنا اور اس کی جان شروع کر دے تو غلط لگتا کیس کو سمجھنے میں سمجھ لگتا ہے اور باتوں کی پشٹی بھی کرنی ہوتی ہے اگر کسی نے اچانک نام لیا ہے تو پھر اس کی پشٹی بھی کرنی ہوگی تو جسٹس خنہ نے کہ چناؤ کا موسم ہے یہ اسادھارن اسططی ہے وہ دلی کے مکھے منتری ہیں ان کے خلاب کوئی کیس بھی نہیں ہے ان کے اس بیان کا ویرود کرتے ہوئے صوری سٹر جنرل تشار مہتا بھی مہا موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ صرف اس لیے کیا کہ کوئی سی ایم ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی سی ایم ہے تو اس کو انترم جمانت دے دی جائے ریایت دے دی جائے اور کیا ہم نیتاؤں کے لیے افواد بنا رہے ہیں کیا چناؤ کے لیے پرچار کرنا اتنا مہتو پون ہے کہ کسی آروپی کو جو ہے انترم جمانت دے دی جائے کہ وہ جائے اور چناؤ پرچار کرے تو جسٹس خمدہ نے کہا کہ یہ الگ بات ہے چناؤ پانچ سال میں ایک بار ہوتے ہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے اور جو ایس جی ہیں تشار مہتا انہوں نے کہا کہ وہ چھے مہینے تک سمن ٹالتے رہے اگر پہلے سیوگ ہو کرتے تو ہو سکتا ہے گرفتاری کی ضرورت نہیں پڑ دی اور یہ جو ہے بحث چل ہی رہی ہے اور آپ جو نئی سوچنا مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نو تاریخ کو نو مائی کو پھر سے یہ پیٹ آگے سنوائی کرے گی کہ انترم جمانت دی جائے کہ نہیں دی جائے یعنی دونوں طرف سے ترک و ترک پیش کیے جا رہے ہیں ارون کی طرف سے یہ demand ہے کہ ہمیں انترم جمانت دی جائے تاکہ ہم چناؤ پرچار کر سکے پارٹی کے لیے اور ایڈی اس کا لگاتار ویروض کر رہی ہے لیکن مول پریشن ہے جس پر میں نے آج یہ کارکرم کیا ہے اور سوال اٹھایا ہے کہ اربند کیجری وال کی جس طریقے سے ڈاؤن ہوئی ہے اور کیول شراب گھوٹالا نہیں ہے صاحب ابھی ویکی سکسینہ صاحب نے جو LG ہیں انہوں نے گریہ منتری امیت شاہ کو ایک خالستانیوں سے بھی پند لیا ہوا ہے اور اس پر باقاعدہ جو سکھ اور جسٹس کے تثہ قطعت سروے سروہ ہیں پننوں ان کا ایک ویڈیو بھی آ چکا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے یہ کہ اربند کیجری وال کو جو سکھ سمدائے کے سنگٹھن ہیں وہ تو سکھ سمدائے کے سنگٹھن بتاتے ہیں لیکن اگر میں کھول کر کے بتاؤں جو خالستانی سنگٹھن ہیں وہ دو ہزار چودہ سے لے کر کے دو ہزار بائیس تک ان کو ایک سو تیس کروڑ روپے کا فنڈ دے چکے ہیں اور اس میں بھی اس لیے اتنا بھاری بھر کم فنڈ دیا گیا ان کو امریکہ سے کناڑا سے دوسری جگہوں سے تاکہ آتنک وادی واردات میں بم بلاسٹ میں گرفتار کیے گئے دیویندر سنگھ بھولر کو یہ مدد کر کے پھڑوا سکھیں جیل سے تو یہ اگر ایک بہت گمبیر اور سنگین معاملہ ہے وی کے سکسینہ ماملوں کی ہی جانچ کرتی ہے دیش کے بھی تربی اور دیش کے باہر بھی تو اربیند کیجری وال کی مشکلیں ایک کے بعد بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگوں میں یہ میسیج گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے تو رہے ہیں کٹ ری ماندار لیکن ان کے جو کار نامے نکل کر کے کھل کر کے سامنے آ رہے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ ایک چل میں یہ کتنا بڑا بھرشت چار کر رہے تھے کیسے کیسے لوگوں سے ان کے لنک بن گئے تھے کیسے کئی مندری گرفتار ہو چکے ہیں اور ابھی ایک اور وہ امان اتو اللہ خان وقف بورڈ کی جمہ داری جس کو دی گئی تھی اس کو بھی ایڈی نے بلا کر کے قریب ساڑھے آٹھ نو گھنٹے تک پوچھ تاج کی ہے اس کے اوپر بھی گرفتاری کی تلوار لٹکی گئی ہے تو ابھی کے لیے اتنا ہی بہت بہت دھنی بہت اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹنٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو اور ان کے نوٹیفکیشن آپ پہ پہنچتے رہیں اربند کیجریوال کو اگر جمانت مل بھی جاتی ہے تو دلی میں ہریانہ میں یا پنجاب میں یا گجرات میں یہ جاکر کے چناؤ پرچار کریں گے کہ جو اس طریقے سے ایکس پوج ہو جاتے ہیں ان کا چناؤ میں بھی بہت برا حال ہوتا ہے اور یہ چناؤ پنجاب میں ہو سکتا ہے کچھ سیٹوں پر ان کو قیمیابی مل جائے لیکن باقی جگہوں پر دور دور تک کسی بھی طرح کا جن سمرتھن ان کو ملنے کی کوئی سمبھ نہ دکھائی نہیں دے جڑنے کے لئے بہت بہت دھنے باد نمسکر